اسلام علیکم ناظرین ڈپٹی چیئرمن ڈپٹی ڈریکٹر نیب کے عدد پر فرائز سر انجام دے رہے ہیں تحقیقاتی کمیشن ہے اس بات کی ایندہانی کرے گا کہ کرزے صحیح استعمال ہوئے یا نہیں اس کمیشن میں بارہ لوگ اور بھی شامل ہیں جن میں آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے بھی لوگ شامل ہیں اور دوسری طرف شباز شریف صاحب پری بارگین کی تیاری کر رہے ہیں شباز شریف صاحب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ زرداری کے لیے بھی پری بارگین کرنے کے لیے تیار ہیں اور اداروں سے رابطے کر رہے ہیں اندر کی حبر یہ ہے کہ مساقہ معیشت کو این ارو کو مساقہ معیشت کا نام دیا گیا ہے عمران ہان سے اصد کیسر کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ مساقہ معیشت کے لیے ایک کمیٹی بنے گی زرداری نے بھی کہا کہ حساب کتاب کی بات بند کرو اب آگے بڑھا جائے اس بات سے یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ این ارو ہو گیا ہے یہاں ہونے کے قریب ہے اب کچھ دن سے تو ہموشی چھا گئی ہے پہلے تو ایک دوسرے کو گسٹنے کی باتیں کی جاتی ہے اب سب ٹھیک کیسے ہو گیا پہلے اتجاج کی باتیں کرتے تھے اب ہموشی صدقیسر پر عمران ہان کو شک تھا کہ وہ نون لیگ سے حفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن وہ تو ایک سالسی کے طور پر کام کر رہے تھے اور این ارو کی راہیں ہموار کر رہے تھے پہلے تقریر میں دوسروں کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا اور اب گھنٹوں تقریریں ہموشی سے سنی جاتی ہیں این ارو کی حبریں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں بات تو یہ ہے سوال کہ کیا این ارو ہونے کے بعد احتساب ہتم ہو جائے گا اگر نواز شریف و ذرداری پیسہ دینے کو تیار ہیں پھر تو وہ جیل تو نہیں جانا چاہیں گے وہ مکمکہ کر کے پہلے کی طرح لندن یا دبئی نکل جانا چاہیں گے انہان کا کہنا ہے کہ حکومتیں چاہے بدلتی رہیں لیکن احتساب کا عمل نہیں رکے گا اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا یہ پرانی نیب نہیں جو سمجھوتا کر لے این ارو تو حکومت کے ساتھ ہوگا اداروں کے ساتھ نہیں اب ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو جب این ارو ہوتا تھا تو احتساب روک دیا جاتا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ این ارو کے بعد بھی احتساب جاری رہے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے نیب ایک طاقتور احرد مستار ادارہ ہے نیب کی بلا تفریق کاروائیاں فواج چودری بھی اس کی زد میں آگئے ہیں اصل احتساب تب شروع ہوگا جب حکومتی لوگوں کے حلاف بھی کاروائیاں ہوں گی اور وہ جیل جائیں گے آپوزیشن کی طرح احساب کہ آج امیر قطر بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں کیا یہ این ارو کے لیے راہیں ہم وار کی جا رہی ہیں کہ مقم مقاہ ہو سکے جب این ارو ہوگا تو نواز شریف اور زرداری کو باہر جانے دے دیا جائے گا ورنہ یہ یہاں پر ہی جیلوں میں سڑتے رہیں گے جو احتجاج اور تحریک چلانے کی باتیں کر رہے تھے ان کا مقصد بس یہ تھا کہ ہماری جان چھوٹ جائے ایک دفعہ نارو ہو گیا تو یہ احتجاج تحریک ہوا میں اڑ جائے گی اب یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے تو سیاست میں مریم اور بلاول کو آگے لائے جائے گا اور اس قومت کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے گی احساب ہوگا باقی معاملات چلتے رہیں گے تو کتر رہ جائے گا